نیک لائن کی بہت پیاری ڈیفرنٹ ڈیزائننگ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ ونٹر کے فیبرک کی اکورڈنگ چاہے تو آپ نے خدر کا فیبرک یوز کرنا ہے لینن کا فیبرک یوز کرنا ہے یا آپ نے کیمریک فیبرک یوز کرتے ہوئے نیک لائن کی ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ یہاں سے آئیڈیاز لے سکتی ہیں اگر آپ نے پرنٹڈ فیبرک یوز کیا ہے ہے پلین فیبرک یوز کیا ہے یا پھر آپ نے ایمبرویڈڈ فیبرک یوز کیا ہے ان سبھی کے اکورڈنگ آج میں آپ کے ساتھ ڈیزائننگ شیئر کروں گی آپ کوئی بھی آئیڈیا یہاں سے لے سکتی ہیں ملٹپل ڈیزائننگ ہے کٹ ورک کے ساتھ ہے بین سٹائل میں ہے بٹن آپ بٹن کے ساتھ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اور اگر آپ نے لیسز کو یوز کرنا ہے آپ لیسز بھی یوز کر سکتی ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہی ہیں یہاں پر بھی بہت ہی پیاری لیسز کے ساتھ اور بٹن کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہے راؤنڈ شیپ میں بین سٹائل میں آپ کولر سٹائل میں اوبر لیپ نیک لائنگ بنانا چاہتی ہیں آپ کوئی بھی ڈیزائن یہاں سے لے سکتی ہیں لپس کے ساتھ ڈیزائننگ کی جا سکتی ہے لپس میں آپ آپ بٹن کے ساتھ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے فیبرک کے ساتھ ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ فیبرک کے ساتھ بھی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں پلین فیبرک کو یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا پرنٹڈ ڈریس ہے تو آپ ٹراؤزر کے ساتھ کا پلین فیبرک یوز کرتے ہوئے نیک لائن پر لیسز کے ساتھ یا پھر ٹرائنگلز بنا سکتی ہیں یا آپ اوبر لیپ اگر نیک لائنگ بنا رہی ہیں تو آپ اس میں پلیٹ کے ساتھ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اگر آپ نے ڈبل نیک لائن سٹائل میں ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کے آئیڈیاز بھی آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہی ہیں یہاں پر بھی راؤنڈ شیپ میں لیس کے ساتھ بہت پیاری ڈیزائننگ کی گئی ہے آپ اس طرح کی بھی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں کلر کمبینیشنز آپ اپنے ٹوائس کے کوڈنگ اپنے فیبری کے کوڈنگ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح کے کلر کمبینیشنز کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہی ہیں یہاں پر بھی بہتی پیاری ڈیزائننگ اوبر لیپ نیک لائن شیپ میں آپ اگر سائیڈ اوپن سٹائل بنانا چاہتی ہیں کسی بھی ڈریس کا چاہے تو آپ نے فروگ بنانا ہے یا آپ نے شرٹ بنانی ہے تو سائیڈ اوپن سٹائل میں بھی آپ لوپس اور بٹن کے ساتھ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہی ہیں یہاں پر بٹن اور لوپس کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہے آپ نے اگر لیسزی کو یوز کرنا ہے لیسز میں بھی آپ مریجنز دیکھ سکتی ہیں کہ آپ نے انر جوائنٹ جو لیسز ہوتی ہیں اپو یوز کر سکتی ہیں بین سٹائل میں بھی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں جس میں پلین فیبریک اور لیسز کا کمبینیشن کیا جا اسکتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈری سٹائل میں اوپ ڈری کے ساتھ بھی ڈیزائننگ نیک لائن کی بنا سکتی ہیں جس میں راؤنڈ نیک لینگ کے ساتھ آپ ڈوری کو اٹیس کر سکتی ہیں جو کہ بہت ہی پیاری کو خوبصور لکھ دے گا اگر آپ چینل پر نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل لائکل کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہم نی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہی ہے